نمسکار میرے رنجی چوان آپ دیکھ رہے ہیں اونلی نیوز نیسن کرسی قانونوں کی وجہ سے آج دیس میں افرا تفریح ہے دیس میں ایک گریہیو دیسہ محول ہے اور اس کرسی قانون میں کئی بڑے ایسے نیتاں ہیں جو دیس کی بات ماننے کو راضی ہی نہیں ہے سرکار کو کھلا چیلنج کرتے ہیں سپریم کورٹ کو کھلا چیلنج کرتے ہیں لال کلے سے لے کر انڈیا گیٹ پر ترنگے کا افمان کرتے ہیں آج انہی میں سے ایک بڑا نیتا جس کو سارے کسان اپنا نیتا مانتے ہیں جو اندولن میں جو کسان ہیں سارے کسانوں کو بات نہیں کر رہا ہوں میں جو اندولن میں جو کسان ہیں ان کو اپنا نیتا مانتے ہیں آج ایسے ہی ایک کسان کی موت ہو گئی جہاں صاحب یہ موت جو ہے اچانک ہوئی ہے اور یہ موت کیسے ہوئی اس کے خلیجے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے یہ کسان نیتا بھانسڑ دیتے دیتے موت کی آگوس میں سو گیا چلیے دیکھئے اس ویڈیو کو کرسی کانونوں کے برود چل رہے کسان اندولن پر اپنے بیچار بیقت کرنے کے بعد کرتی کسان یونین کے پردیش ادھیچ این سنکت کسان مورچہ کے صدر سے ماشٹر دتار سنگھ الویدہ میرا سمیں ختم ہوتا ہے کہہ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے کچھ پل کے بعد انہیں دل کا دورہ پڑا وہ کرسی سے نیچے گر پڑے کسان نیتاؤں نے انہیں ترنت اینلیجی سپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے ان کو مرت گوزت کر دیا امری سر کے گروہ نانک سٹیڈیوم کے نزدیک اس تھی ویرسہ بیہار مکرسی کانونوں سے کسانوں پر پہنڈنے والے پربھاؤں پر آجوجت ایک سیمنار میں ماشٹر دتار سنگھ مکھ وقتہ تھے وہ انتیم وقتہ تھے جنہیں اس مدے پر اپنے بیچار رکھنے تھے ماشٹر دتار سنگھ کا یا بھانسڑ ان کے جیون کا انتیم بھانسڑ ہوگا اس کا آبھاس کسی کو نہیں تھا کائکرم ختم کرنے سے پہلے دتار سنگھ کو منچ پر بلا کر سممانت بھی کرنا تھا لیکن اس سے پہلے یہ گھٹنا گھٹت ہو گئی دتار سنگھ نے کرسی کانونوں کو رد کرنے کی وقالت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کسان کرسی کانونوں کے بیرود میں سڑکوں پر بیٹھ کر پردرسن کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے حل کرنے کے بجائے کہ ان سرکار کسانوں کو باٹنے کے ساجس میں جڑ گئی ہے کسان سرکار کی ساجس کو سمجھتے ہیں سرکار یاد رکھے کہ جب تک ان کانونوں کو واپس نہیں کیا جاتا تب تک وہ گھر نہیں جائیں گے برسہ بیہار کے عجیچ کیول دھالیوال رمیس یادو بپندر سنگھ سندو دنواند سنگھ خطرارے دلباق سنگھ ہرجیر سنگھ سرکاریہ نے دتار سنگھ کی موت پر دکھ جتایا ہے لیکن جس پکار سے ان کی موت ہوئی ہے وہ حیران کرنے والا ہے ابھی تک جو موتیں ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے تھنڈ میں جو اندرون چل آتا اس میں معصوم کسان معصوم کسانوں کی ہی موت ہوئی تھی اس میں کوئی بڑا کسان نیتا نہیں تھا اور جن کسانوں کی موت ہوئی تھی ان کی موت تھنڈ کی وجہ سے ہوئی تھی بھوک کی وجہ سے ہوئی تھی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن یہ پہلے ایسے نیتا ہیں جن کی موت دل کے دورہ پڑھنے سے ہوئی ہے ہونی کو کون ٹیال سکتا ہے یہ تو نیتا تھے اس لئے ان کی موت خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنے ایسے بھولے بھالے کسان ہوں گے جو مر گئے ہوں گے اور گمنام بھی ہو چکے ہوں گے کئی ایسے بھولے بھالے معصوم کسان ہوں گے جو کئی راجیوں سے آئے ہوں گے اندولان میں سامل ہوں گے اور کسی ٹینٹ کی اتمو میں صبح ان کی لانس پائی جاتی ہوگی اور اس کے بعد اس لانس کو پتہ نہیں گھر والوں کو بھیجا جاتا ہوگا کہ نہیں بھیجا جاتا ہوگا کہ کہاں دفنائے جاتا ہے اس کی جانکاری ہمارے پاس بھی نہیں ہے اور نہ کسی کے پاس ہوگی اندولان میں کتنے کسانوں کی جان گئی ہے اس کا اندازہ بھی ہمارا آپ نہیں لگا سکتے اس کا جمعہ دار کون ہے کیا سرکار ہے دلی پولیس ہے سسٹم ہے سرکار کا بیروت کرنے کے لیے کیا اندولان کرنا ضروری ہے اندولان بھی کر رہے ہیں آپ کس مدے پر کر رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے لیکن کچھ ایسے بولے والے کسان ہیں جو دل سے نہیں سوچ کر دل سے سوچ کر اندولان میں سامل ہو جاتے ہیں لیکن دماغ نہیں لگاتے ہیں کہ ان کی اندولان کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے ان کی موت کا فائدہ کون اٹھائے گا میرا کسانوں سے ایک نویدن ہے کہ اندولان میں جانے سے پہلے چیزوں کو بھلی بھا سمجھ لیں آپ کے نیتا کی موت ہوتی ہے تو وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے آپ کی موت ہوگی تو کہیں پر بھی ایک پوشٹ بھی نہیں ڈالا جائے گا اس لئے آپ سوچ سمجھ کر اندولان میں سامل ہوئیے باقی بیروت کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں اپنائیے لیکن اپنے جان کو جوکے میں ڈال کر کبھی بھی کوئی اندولان نہ کریے ویڈیو کسر کریے بہت بہت دھنیواد میں مارس مصرہ دینیو جوشن کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایک ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹیکل اس میجزین میں فیک کے سان UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس میجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دار نیوز اوشین خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دار نیوز اوشین کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھنٹ باتیں میں انکیت مشراب پڑھئے میرا آرٹکل اس مہجزین میں فائق کے ساتھ UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیک میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیک آپ کو دکھیں گے اس مہجزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کان سبسکرائب کریں دنیوز اوشین خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشین کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئے میرا آرٹکل اس میکزین میں فائک کے ساتھ UPSC کے ایسپائرنٹ سمجھے ہر مددوں کو گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیکھ میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیکھ آپ کو دکھیں گے اس میکزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دار نیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کارڈ سبسکرائب کریں دنیوز اوشین خبروں کا سمندر میں مارس مصرہ دنیوز اوشین کا مینجن ڈائیٹر آپ کے لیے ایسی پتری کا پہلی بار آئی ہے جو صرف سچ دکھائے گی کرش کانونوں پر مچا ہے گھماسان ہو رہی ہیں منگڑھند باتیں میں انکیت مصرہ پڑھئیے میرا آرٹیکل گہرائی میں جا کر کے اس نئے لیکھ میں آپ کو ملے گا نئے سنسد بھون کے نرمات سے سمبندیت ساری جانکاری میں بھی سالیا دو آپ تک آپ لوگوں نے ہمیں ٹی بی پہ دیکھا لیکن اب ہمارے لیکھ آپ کو دکھیں گے اس میکزین میں میں رنجیت پرساد ریپورٹر دنیوز اوشین ہم آپ کو دکھائیں گے کسان اندولان کے بیش میں جہادی کارڈ سبسکرائب کریں دنیوز اوشین کبرو کا سمندر